بسم اللہ الرحمن الرحیم نائنٹی نائن نیوز چینل کے ساتھ میں ہوں شبیر بلوچ آغاز کرتا ہوں اس شیر سے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ناظرین اگر آج میں اس شخصیت کے بارے میں بیان کروں تو یقین مانے مجھے انتیائی فخر محسوس ہوگا اب فخر محسوس کیسے ہوگا کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں جو ہم بلوچستان میں بیٹھ کے بھی جو اپنے اس عزیم ہستی کے گن گاتے ہیں اب گن کیسے گاتے ہیں وہ ان کی جو کار کردگی ہے سوشل میڈیا میں یقین مانے اگر کانفیڈنس کے حوالے سے میں بات کروں تو اس شخصیت کو جو بھی سوشل میڈیا میں فالو کرے گا یا اس کی پریکٹیکل جو زندگی ہے اس میں فالو کرے گا میں تو کہتا ہوں وہ اس دور کا کامیاب شخص ہوگا کیونکہ آپ جس بھی ٹرینر کے پاس جائیں گے وہ سب سے پہلے آپ کو بولے گا کہ ستر سے اسی پرسنٹ اپنے اندر کانفیڈنس لے آؤ اور کانفیڈنس کی بوسٹ اپ اگر آپ آسل کرنا چاہتے ہیں اور آپ اینیمیٹڈ ہونا چاہتے ہیں آپ ایکٹیو ہونا چاہتے ہیں اور اس ملک کے لئے اس درتی کے لئے کرنا چاہتے ہیں تو آج وہ عظیم شخصیت موجود ہے جس نے بلوچستان میں بیٹھ کر میرے اندر وہ موٹیویشن جاگائی ہے کہ میں بلوچستان کے دوردراز علاقوں میں جاتا ہوں جب دیکھتا ہوں میں اپنے اس منٹور محترم میاں عطیب صاحب کی جو کارکردگی بہت خوشی ہوتی ہے ناظرین میں بتا چلوں کہ میاں عطیب صاحب اسٹیم دنیا کا پہلا ڈیجیٹل سینٹر ہے آپ یقین مانے جو آج کا جو مستقبل کا جو دور ہے آپ کا ای پاکستان ڈیجیٹل میں تبدیل ہونے والے اس سے دنیا سے پہلے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ دوسرے یوروپ میں جا کے دیکھیں وہ ہم سے چھ سو سال جو ہے نا پہلے ہیں آگے ہیں ہم سے تو کامیاب ہیں مگر آج ہم سنتے ہیں کچھ نیا کہ ہمارے جو عظیم شخصیت ہیں سب سے میں پہلے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ناظرین کو اپنی ایک ڈیپ انٹروڈیکشن دے دیں کہ تھا کہ ہماری ناظرین ان کی جو اینس ڈیپ انٹروڈیکشن کو وہ کرے اسلام علیکم صرف جی والیکم اسلام شبیر آپ نے شاید میں اس قابل نہیں ہوں جتنا کچھ میرے بارے میں کہا اور جہاں تک انٹروڈیکشن کا تعلق ہے تو میں تو کہوں گا جی میں ایک مزدور باپ کا مزدور بیٹا ہوں اور میں ہم ایک سیلز میڈ مین میں نے بہت سالوں پہلے تقریباً کوئی فورٹی فور ایئرز پہلے میں نے راجہ بزار کی ایک چھوٹی سی دکان سے ایک سیلز مین کی حیثیت سے اپنا پروفیشن سٹارٹ کیا اور الحمدللہ میں دو چیزوں کے اوپر زیادہ وہ ذہن میں رکھتا ہوں ایک پروفیشنلزم پروفیشنل لوگ پروفیشنل طریقہ کار اور دوسرا کہ جو آپ کے گیجٹس ہیں جو آپ کی ٹکنالوجی ہے میں کوئی ڈگری ہولڈرز نہیں ہوں میں نے کوئی آئی ٹی میں ماسٹر نہیں کیا ہے یہ لہذا بات ہے کہ میں نے میرے ماسٹر سے کارنل یونیورسٹی نیو یورک انہاسپیٹیلٹی مینجمنٹ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک ٹکنالوجی لور ہوں ہمیشہ میری ساری زندگی یہ ایفٹ رہے کہ کس طرح سے میں ٹکنالوجی کو اپنی مینجمنٹ کے لیے اپنی بہتری کے لیے روز مرہ زندگی میں اپنے نالج کو بڑھانے کے لیے میں استعمال کروں تو میرا آپ تمام نوجوانوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ خدارہ ٹکنالوجی کو سمجھیں اور اس کو اپنی عام زندگی میں استعمال کریں چاہے وہ ٹک ٹاک ہو یا فیس بک ہو یوٹیوب ہو کسی طرح کا کوئی سوشل میڈیا پلاتفارم ہو جہاں سے آپ کو کسی طرح کا کوئی علم حاصل ہوتا ہو اس کو آپ ضرور حاصل کریں اور آج کا دور جس کو ہم ڈیجیٹل ٹکنالوجی کا دور کہتے ہیں ہم ساری میں ایک ہی گو میں کوئکلی جو باتیں کہنا چاہتا ہوں کہوں گا جب ہم بات کرتے ہیں ڈیجیٹل ورڈ کی تو اس میں آپ کو صرف دو چیزیں چاہیئے ایک اچھا گیجٹ چاہے کوئی سا بھی ہو اب وہ موبائل فون کی سمارٹ فون کی اس میں آپ کو نظر آئے گا ایک اچھا گیجٹ اور دوسرا مناسب انٹرنیٹ اس کے بعد آپ نے نولیج حاصل کرنا ہے آپ نے گین کرنا ہے انہی چیزوں سے اور اس کو استعمال کر کے روز مرہ زندگی میں آپ آسانی سے اتنے پیسے کما سکتے ہیں کہ شاید جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پلیز آج کی دنیا ڈیجیٹل ورڈ ہے ڈیجیٹلائزیشن ہے ہمارا ملک ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جارہا ہے دنیا بہت آگے جا چکی ہے ہر اس بچے کے لیے بچی کے لیے بلخصوص میں کہوں گا ایک سٹھ پرسنٹ ہمارے پاکستان میں یوتھ ہے کروڑوں بچے ہمارے جو ہیں وہ بے روزگار ہیں ان کے لیے اور جو بچیاں ہماری گھروں میں بیٹھی ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر جس طرح انٹرنیٹ استعمال کر کر کے ہزاروں ڈالر مہینے کے کما سکتی ہیں اگر کمانا چاہیں اور آج بہت سی مثالیں ایسی موجود ہیں اور میں شکریہ دا کروں گا شبیر بھائی آپ کا کہ آپ بلوچستان سے کوئٹا سے تشریف لائے میری ایک ذاتی افیلیشن ہے وہ اس طرح سے کہ I love these people وہ چاہے سردار ہوں بلوچستان کے یا عام لوگ ہوں ان کے خون میں وفا ہے ان کے خون میں ایک عزت ہے جو ایک دوسرے کی وہ رسپیکٹ کرتے ہیں لحاظ کرتے ہیں مروت کرتے ہیں تو میں اس لیے دل سے آپ کے لوگوں کی قدر کرتا ہوں بہت بہت شکریہ سر میرا سوال یہاں پہ یہ آئے گا کہ جیسے کہ بلوچستان میں بہت سارے ارگنیزیشن کریئیٹڈ ہوئے ہیں جیسے کہ ان کی جو کردار ایک بہت ہیم کردار پاکستان کے لیے وہ ان کا سر انجام دے رہے ہیں آپ کا کیا ارادہ ہے جیسے کہ ڈیجیٹل کے دنیا میں آپ مستقبل میں پاکستان کے نوجوان وہ کیسے انوالف کرنا چاہتے ہیں دیکھئے میں تو یہ کہوں گا جی کہ اگر ہم میں تمام نوجوانوں کے لیے یوتھ ایمپاورمنٹ کے لیے جو ہمارا ڈیجیٹل پاکستان ہے جس کو میں عام لوگوں کا سچا پکا اور اویلیبل ڈیجیٹل پاکستان کہوں گا وہ حکومت کا ڈیجیٹل پاکستان نہیں ہے وہ میڈم تانیہ ادریس کا ڈیجیٹل پاکستان نہیں ہے وہ بڑے بڑے افسروں کا ڈیجیٹل پاکستان نہیں ہے وہ ڈیجیٹل پاکستان میرا آپ کا عام لوگوں کا ہے اس میں آئیں جوائن کریں ترقی کے مواقع حاصل کریں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے وہاں پہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور آپ جہاں ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں راؤنڈ ڈا کلاک میں میری ٹیم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں بہت یہ سر یہاں پہ ایک اور سوال جیسے کہ پاکستان میں اپورچنٹیز کی کمی بہت ہے آپ نے اب تک کیا کیا اپورچنٹیز سوچے ہیں یوت کے لیے دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ پاکستان میں اپورچنٹیز آج کی دنیا چونکہ جب ہم گلوبل ورڈ کی بات کرتے ہیں جب ہم اکیسویں صدی کی بات کرتے ہیں جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو ہر اس شخص کے لیے اس بچے بچی کے لیے یوت کے میمبر کے لیے پوری اویلیبیلیٹی ہے اپورچنٹیز کی اٹڈیپنڈز کہ کون اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے تو بات شبیر بھائی یہ ہے کہ جو لوگ بچے ہیں بالخصوص وہ سیکھیں گے وہ یوٹیوب سے سیکھیں وہ امازون سے سیکھیں وہ اور جس پلیٹفورم پہ جا کر سیکھنا چاہتے ہیں اپنا ٹائم دیں سیریسلی ایک مشن بنائیں ایک ٹارگٹ بنائیں کہ انہوں نے ڈیجیٹل ورڈ کو سیکھنا ہے اور اس میں سے اپنے لیے اوپرچنٹیز نکالنی ہیں there are tens and thousands of اوپرچنٹیز available for everybody بہت ہی عالی سر جیسے کہ آپ کو مجھ سے بہتر پتہ آئے کہ بلوچس پاکستان کی جو نوجوان ہیں ان کو کچھ ایسے ماحول اور کچھ ایسے جو ایسے مووین چاہیے ہیں جیسے کہ ابھی ماشاءاللہ آپ ڈیجیٹل جیسے کے سسٹم کو سنبھال رہے ہیں اور آپ سینٹ چیئرمن کے بھی جگہ میں بیٹے ہوئے تھے تو جو آج کا نوجوان ہے وہ لیڈرشپ کرنا چاہتا ہے کہ تاکہ میں لیڈرشپ کروں جیسے کہ اگر دیکھا جائے آپ کے یود پارلیمنٹ جیسے اورگنائزیشن ہے آپ کے یود جنرل اسمبلی جیسے بہت سارے اس طرح کے نیشنل اسمبلی جیسے جو اورگنائزیشن ہے تو وہ ان پہ اپنی کارکردگی سر انجام اور وہ اپنا ایک کردار وہ اسمبلی پہ بھی ہو کرے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمام نوجوانوں سے ایک گزارش کروں گا اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا ترقی جو ہے یہ مسلسل جدو جہد کا نام ہے ایک دن میں سب کچھ حاصل نہیں ہوتا اگر آپ فوج کے جنرل کو پی ایم میں جانے کے بعد تیس سال لگتے ہیں وہاں تک پہنچنے میں ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ فوج کا بڑا افسر اسی طرح ایک کامیاب کاروباری انسان جس نے گروپ آف کامپنیز ریز کیا وہ کسی ایریے سے ہو جب آپ اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں لگے گا کہ اس نے دن رات محنت کی اسی طرح اگر ہم ہوتی ہے ایک دن میں چند دن میں وہ کچھ نہیں ہو جاتا اور یہ جو ٹیکنالوجی اب آگئی ہے اس نے تو آپ کو بہت ایک ایسے پلیٹ فارم دے دیئے ہیں کہ وہاں پر آپ پڑھیں سمجھیں ڈیلیور کریں مختلف اپنی ایکٹیوٹیز میں انوالو ہوں اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا نام خود بخود ہر جگہ پر پکارا جائے گا بہت ہی عالی سر یہاں پہ سوال یہ ہے کہ سی پیک کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں سی پیک ہر طرح سے پاکستان کے لیے پاکستانی قوم کے لیے بہت ضروری ہے میں خود سی پیک کمیٹی میں چھ سال رہا ہوں میں نے دیکھا اس وقت میں اگر ہم یہ کہیں کہ سی پیک سی پیک جس طرح ایک انسان کے لیے سانس لینا ضروری ہے آکسیجن ضروری ہے اسی طرح ہمارے ملک کی معیشت کے لیے سی پیک ضروری ہے میں تمام لوگوں سے جو صاحب اختیار ہیں عرباب ہیں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ خدا رہا اپنے ذاتی جو آپ کے جو بھی مفادات ہیں جو بھی اختلافات ہیں اس کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہوئے آپ سی پیک کو ایک نیشنل پروجیکٹ کنسیڈر کریں اور ہے وہ ایسی بات نہیں ہے ہمارے پاس کوئی آپشن ہی اور نہیں ہے چونکہ اگر ہم دیکھیں تو چائنا بورڈر خنجراب سے لے کر میں تو چونکہ خود گیا ہوں اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہاں سے شروع ہو کر گوادر تک جو سٹریمز نکل رہی ہیں جتنی بڑی اپرچونٹی آ رہی ہے یہ اللہ کی ایک بلیسنگ ہے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی اس نعمت کو ہم سر نگو کر کے اس کو ہم حاصل کریں اور میکسیمم اس سے گین جو ہم لے سکتے ہیں وہ ضرور لیں بہت ہی سر جیسے کہ ماشاءاللہ آپ اس معاشرے میں انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان سطحے پہ ایک کامیاب شخصیت ہے ایک سیلیبرٹی ہے ماشاءاللہ آمین سم آمین اللہ پاک آپ کو اور بھی جوانہ ترقی دے سر اس ٹائم ہر نوجوان چاہے وہ یوٹیوب میں ڈونڈتا ہے چاہے ہر جگہ میں ڈونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک کامیاب انسان ہم کیسے بنے تو ایک کامیاب شخص بننے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے سب دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو ایک سچا انسان بننا پڑے گا میں یہ کہتا ہوں میرے والد اللہ مغفرت فرمائے ان کا ایک کال تھا کہ آپ جھوٹ بولنے سے آپ کے لیے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کریں تو سب سے ضروری چیز وہ یہ ہے کہ آپ نمبر وان اور دوسرا جس کو اپنا استاد چنے وہ آپ کی ایکسس میں ہونا چاہیے گوگل آپ کو انفرمیشن دے سکتا ہے گوگل آپ کا استاد نہیں ہو سکتا استاد آپ کو ایک فیزیکل بنانا پڑے گا جو ایس او ایس کال کے اوپر آپ کے پیچھے کھڑا ہو سکے آپ کو ہر طرح کے مسائل سے نکال سکے اور مشورہ دے سکے بہت عالی سر آخر میں ہمارے ناظرین کو آپ اپنے ایکسپیرینسز کے بارے میں بھی بتائیں اور ایک ہیم میسیج دے دیں تاکہ وہ اپنے زندگی دیکھیں میں تمام دیکھنے والوں کو بالخصوص جو ہمارے یوت کے ہیں میں انہیں کہوں گا کہ آپ پریکٹیکل زندگی گزاریں اور ریالٹی کی دنیا میں رہیں یہ جو خوابوں کی دنیا ہے خدا رہا اس سے باہر آئیں اور جو حقیقت کی دنیا ہے اس میں رہ کر اپنی کشتی کو آگے لے کے جائیں اپنے جد و جہد جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ حمد کے ساتھ کریں ڈیڈیکیشن کے ساتھ کریں اللہ مدد کرے گا اور آنے والے وقت میں آپ ترقی ضرور حاصل کریں گے تینکیو وری مچ میں ایک بار پھر دعا گو ہوں اپنے تمام پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے اور میں خواہش کروں گا کہ خدا توفیق دے ہمارے جو پارلمنٹیرینز ہیں جو لاو میکرز ہیں وہ اس طرح کی قانون سازی کریں کہ ہمارے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع مل سکیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور حامین جی ناظرین یہ تھے میا حطیب صاحب جو کہ ہمارے سارے جو نوجوان پاکستان کے ان کے لیے ایک سیلبرٹی ہیں ان کی ایک آئیڈنٹی ہے میں خود ان کو فالو کرتا ہوں اور میری الحمدللہ سمہ الحمدللہ جس بلوچستان میں لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھنا چاہئے کوئی کام نہیں ہوتا ہے اسی بلوچستان میں ان کو پیروی کر کے الحمدللہ کافی ایکٹیوٹیز کر رہا ہوں تو ناظرین اجازت دیجئے کیمرویر من منصور علی کے ساتھ نائنٹی نائن نیوز لاہور موسیقی موسیقی